تو صفائی اور نماز نہیں ہو سکتی تو ہمارے ہاں یہ ہاتھ دھونے کا اور نہانے کا مسئلہ زیادہ ہے جو غیر مسلم ہے اس میں بار بار چابی چیک کرنا کہ چابی رکھی ہے نہیں رکھی دروازہ چیک کرنا کہ بار بار دروازہ بند کیا کے نہیں کیا یہ کنٹینویسلی آپسیشن کہتے ہیں اس کو یہ بھی کہتے ہیں سوی اٹک جانا ایک سوچ میں سوی اٹک جاتی ہے تو میرے کوئٹا کے دوست بات یہ ہے کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ ڈیزرف کرتے ہو مگر انٹرنلی آپ کے اندر جو سسٹم ہے وہ کہتا آپ ڈیزرف نہیں کرتے تو پھر آپ کو وہ پوزیٹیو دنگنگ سے چیز نہیں ملے گی تو میسیف ایکشنز چاہیے یعنی ایکشنز بہت زیادہ چاہیے پھر آپ نے یہ بھی کرنا ہے کہ آپ ڈیزرف کرتے ہو پھر ایک چیز اور بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ سرٹن ہو سرٹنٹی اور فیتھ میں بڑا فرق فیتھ یہ ہے کہ اس کائنات کا مالک ہے اس نے پوری کائنات بنائی ہے وہ اس کائنات کو چلا رہی ہے ہمارا فیتھ ہے ہم نے خدا کو نہیں دیکھا اللہ کو نہیں دیکھا مگر ہمارا فیتھ ہے کہ وہ موجود ہے سرٹنٹی اس وقت ہوتی ہے کہ جب آپ کا فیتھ اتنا مضبوط ہو جائے جیسے آپ کی آنکھوں نے دیکھا کانوں نے سنا ہاتھ نے محسوس کیا یہ ہوا سے خمسہ میں کوئی چیز آتی ہے اس سے ہم سرٹنٹی کا لیول کہتے ہیں ایک چھوٹی سی مثال دوں سرٹنٹی کیا چیز ہوتی ہے اور پوزیٹیو تھنکنگ میں اگر سرٹنٹی نہ ہو تو پوزیٹیو تھنکنگ سے گول اچیو نہیں ہوتی ایک گاؤں میں بہت سالوں تک بارش نہیں ہوئی وہاں موسٹلی کرسٹنز رہتے تھے ہمارا مسیح بھائی رہتے تھے تو ایک نیا پادری مہا پہ آیا چرچ میں تو لوگوں کو پتا چلا ہے کہ پادری بڑا مشہور ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جب یہ دعا کرتا اس کی دعا کھبول ہوتی تو سارے گاؤں والے اس کے پاس گئے پادری کے پاس دعا کریں بارش نہیں ہوئی کتنے سالوں سے کہتے ہیں پادری نے کہا ٹھیک ہے جی کل آنا صبح نو دس بجے ہم بارش ہوگی اور ہم مزے کریں گے بارش سارے چلے گئے اب ہوا یہ کہ سارے دھیاتی تھے یہ صبح پانچ بجے اٹھ گئے اٹھنے کے بعد آسمان دے گا دا آسمان پہ بادل نہیں یہ فوراں سارے کے سارے صبح صبح چرچ پہ آگئے شور مچایا پادری باہر نکلا پادری جی کہا کیا ہوا اس نے کہا فادر فادر آپ نے تو کہا تھا بارش ہوگی بارش تو نہیں بھی فادر نے گھڑی دیکھی صبح کے سارے مارچ بجے اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا نو دس بجے ہو مگر مجھے یہ بتاؤ کیا تمہیں سرٹن تو تمہیں یقین تھا کہ بارش ہوگی انہوں نے کہا ہاں یقین تھا کہتا کہ تمہیں یقین ہوتا خالی کام نہیں کرتی اس کے بہت سارے سٹیپس ہوتے ہیں ہواں ملے جس پہ کام کرنا ہوتا ہے آج اردو میں بڑے اچھے سوال سوال نیکس سوال سر میرا نام وکار ہے اور میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تھا مگر مجھے لگتا ہے میں سوال آپ کو اچھ طریقے سے سمجھائے نہیں پایا بات یہ ہے کہ میرا پچھلا سال ایک آستانے سے گزر اچھا میں نے اس کو جواب دیا تھا مگر میرے جواب یہ نہیں سمجھے وہاں پر میں نے بہت سی انہونی واقعات تجربہ کیے پہلے تو کچھ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا لیکن مستقبل سوچنے سے کافی کانسپس کلیر ہوئے مگر ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ جب کسی کے جسم میں کوئی بزرگ بستی داخل ہوتی ہے اور کسی اور جگہ سے چیز سامنے لے کے آتی ہے مطلب کوئی کھانے یا چیز کوئی تاویز وغیرہ تو سائنٹیفکلی کیسے ممکن ہو سکتا ہے جبکہ آپ نے کہا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی موجزہ کانون قدرت سے باہر نہیں ہوتا تو کیا مجھے اس کے بارے میں سوچنا چاہیے یا میں اپنے سوچ کا دائرہ کم کر دوں کیونکہ شاید میرے لیے صحیح نہیں ہے بے واقعہ میں نہیں دو مرتبہ دیکھا ہے وہ بھی اپنے ہی دوست پر ایسے واقعات کے بارے میں سنات ہوتا مگر اپنے دوست پر دیکھ کر مجھے سوچنے اور سوال کرنے پر مجبور کر دیا اچھا یہ وہ بات کہہ رہے ہیں آپ نے اکثر ہی سنا ہوگا کہ آپ کسی آمل کے پاس جاتے ہیں کسی بابے کے پاس جاتے ہیں اور ہمیں ہوا میں مٹھی بند کرتا اور تاویز آ جاتا ہے بہت سارے ایسے بابے اس کا سب سے بڑا جو بابا تھا وہ سائن بابا تھا یہ بینگلور میں تھا اور بڑے بڑے منسٹر اس کے بگ تھے یعنی اس کے ماننے والے تھے اور وہ اگر آپ نے دیکھا وہ یلو روپ پہنتا تھا لمبے سے اس کے بال تھے داڑی باری نہیں تھی پین شیر تھا اس کے پاس جو بھی آتا ویسے ہوا میں ہاتھ ڈالتا اس ہاتھ کے اندر وہ خاص قسم بھی مٹھی ہوتی جس کو بڑے موتبر سمجھتے وہ مٹھی نکالتا کبھی انگوٹھی نکالتا تو لوگوں نے سارے اپنی ساری دولتیں دے دی وہ سب کو اور وہ ویل فیر کام کرتا تھا بکول اس کے ویل فیر کام کرتا تھا بڑا مچھوٹا دنیا سے لوگ آتے تھے جب وہ مر گیا اور اس کے گھر میں گئے تو اس کا دستر میٹریس کا نہیں تھا نوٹوں کی گڑی کا اتنی دولت سے اس کو محبت تھی دنیا کے سامنے کچھ اور تھا اس کو کہتے شوب دبازی ہم میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں اور وہ بھی یہ ہی کرتے ہیں وہ نکالتے ہیں اچھا یہ ٹرک کے ظاہر ہے اتنے بڑے بڑے آپ نے میزیشن دیکھے ہیں دنیا کے اندر مثال کے طور پر میں ابھی میں عروض ہم لوگ تھے ویگس میں تو ہم نے اس کا شو دیکھا تھا بڑا مشہور ہے یہ بڑے برسوں سے کہہ رہا ہی ہے ایک تو کرس اینجل اس سے پہلے جو بہت قرآنہ تھا عروض کو بتاؤ گا اس کے شو میں ہم بیٹھے تھے لائیو بیٹھے تھے اس شو کے اندر ایک فلائنگ سوسر آ گیا ایلین ایڈکرافٹ آ گیا ہمارے سر کے اوپر کمرے میں کیسے آ گیا اتنے بڑے ہال میں دروازے تو اتنے بڑے نہیں تھے اتنا بڑا ایلین ایڈکرافٹ آ گیا ایک ڈائنو سر آیا ہمارے سامنے کیسے آ گیا all of a sudden تو یہی کمال ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے پاس یہ ہنر ہوتا ہے وہ آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ کے کچھ ایسے بزرگ رہے ہیں ولی اللہ رہے درویش رہے جن میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ ہوا میں سے چیز کو پروڈیوز کرتے تھے اس کا ایک سائنٹیفک پرنسپل ہے کوئی بھی چیز جو آپ کے پاس ہے اس وقت وہ کم سے کم تین اشیاء سے بنتی ہے میکسیمم پانچ سے اور ویسے تین اپن ویگس میں شو کس کا دیکھا تھا ڈیویڈ کوپر فیل نام یاد آگیا ڈیویڈ کوپر فیل کا شو تھا تین چیزیں بنتی ہیں مثال یہ اینک ہے یہ کاغذ ہے یہ ٹیبل ہے انگوٹھی ہے راک ہے کوئی بھی چیز ہے تین منیمم اور پانچ میکسیم پانچ کیا ہے ہوا آگ مٹی سپیس اور پانی پانچ چیزیں بنتی اچھا اب کسی نے ہاتھ میں مٹی رکھی بھی چھوٹی سی میں اولیاء کرام کی بات کر رہا ہوں بزرگان دین مطلب جو واقعی حقیقت میں اللہ کے درویش تھے اب انہوں نے اگر کوئی چیز پیڈیوز کرنی ہے کسی نے لڈو پیڈیوز کرنا ہے کسی نے کوئی ایک خاک شفا کئی لوگ پیڈیوز کرتے تھے تو وہ اس لیے کرتے تھے کہ اس فضاء میں ہوا بھی موجود ہے ہوا میں نمی بھی موجود ہے سپیس بھی موجود ہے تین چیزیں تو موجود ہیں تو وہ اس کے ذریعے پیڈیوز کر سکتے کئی چیزیں مگر اللہ کا کامل ولی ہونا چاہیے تو یہ سائنٹیفکلی پوسیبل ہے میں نے اکثر ایک مثال دی تھی کہ اگر میں یہ کہوں کہ یہ میرا جو شرٹ میں نے پینا ہے یہ پانچ چیزوں سے بنا ہے آپ دیکھیں کیا ہے اس سے کیسی بات کر رہے یہ کارٹن ہے کارٹن کے دھاگے سے بنا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے تو بھائی کارٹن کس سے بنتی ہے پودا ہوتا ہے پودے میں سے کارٹن نکلتی ہے اچھا پودا کن چیزوں سے بنتا ہے کارٹن کے پودے کے لیے ہوا چاہیے سورج کی روشی جو کہ آگ چاہیے مٹی چاہیے پانی چاہیے اور سپیس چاہیے نہ ہو تو پودا نہیں بن سکتا پودا تخلیق ہی نہیں ہوگا تو یہ جو شرٹ میں نے پہنی ہے یہ پانچ چیزوں سے بنی ہے آپ سمجھتے ہیں کارٹن سے بنی نہیں بھائی کارٹن سے نہیں بنی اصل انگریڈینٹ پانچ ہی ہے تو جن کے پاس علم ہوتا اللہ تعالیٰ علم جاتا ہے وہ ایسی چیز کر سکتے مگر دنیا میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے اور ہوں گے تو کبھی شو نہیں کریں گے کہ ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت ہیں جو شو کرتے ہیں عموماً ان کے پاس نہیں ہوتی میں نہیں کیا تسطرہ سب کی بات مگر میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس شبدہ بازی اور بڑی امیزنگ ہے اور چونکہ امیزنگ ہے تو لوگ کی بانے جو دیکھتا ہے وہ بکتا ہے تعویز نکال دیا دیکھا یہ نکالا تعویز سرعام میں کئی ایسے ڈرامے انہوں نے دکھائے انڈے میں سے تعویز نکالنا وہ اے پلس کے شو میں تھا میں کچھ عرصہ پہلے لاہور میں تو وہ ایک بابا تھا میرے ساتھی اس نے پہلے ہی میرے ہاتھ جوڑ دی پروگرام سے پہلے سر مجھے کچھ موت بولیے گا میں سمجھ گیا فراڈ ہے اس نے بتایا کہ کس طرح سیپ کے اندر خاص طریقے سے کیلے ڈالی جاتی خاص طریقے سے اور وہ سیپ کٹتا نہیں ہے کیلے کیسے ڈالی جاتی ہے تو اس نے بتایا ڈال کے اس پروگرام میں دکھائے نظر نہیں آتی کہ سیپ کٹے گا اگر کٹے گا تو کیلے یہ کیلی اس لیے کہ تمہاری ساس نے جادو کیا تمہاری بہو نہیں کیا یہ دیکھو کیلے اس کے لیے اب نئے آدمی تو ویسی پاگل ہو جائے اب وہ پھر اس کے بعد جو بولے وہ مان لے تو بھائیہ ہمارے جو بھی دوستے آپ سوال کر رہے ہیں یاد رکھیں کہ ہر نظر آنے والی چیز حقیقت پر مبنی نہیں ہوتی ہمارا ایک کلیگ ہے تیرین براؤن انگلینڈ میں وہ تو کمال کرتا ہے وہ کاغس کی پلین کاغس کی گڈی لے کے جاتا ہے نوٹ کی سائز کی پلین کاغس یہ سیکس پیپر وہ لے کے جاتا ہے جولر کے پاس جویری کے پاس ایک ہرے کی انگلوٹی خریبتا ہے اس کو وہ کاغس کے نوٹ دیتا ہے جو کاغس ہوتا ہے کچھ نہیں ہوتا کاغس اور اسے وہ نوٹ نظر آتا ہے یہ ویڈیو بھی ہوگی آپ دیکھیں گے یوٹیوب پہ دیرین براؤن سج تو کریں یہ تو مہارت کا کمال ہے بڑی سال اس نے محنت کی اسی کام پر اچھا جی نیکس سوال سر اسلام علیکم میرا سوال ہے یہ بڑا خوبصورت سوال حضرت علی کا کال یہ آخر میں لوں گا ابھی نہیں لیتا دوسرا سوال سر اگر آپ سمدہ اور ریکی کے بارے میں جمعیرات لیکچر میں تفصیل سے بات کرے تو نواتش ہوگی اور ایک سوال یہ تھا کہ سلوہ ٹیکنیک یا کسی اور سے الفا ٹیٹا یا دیٹا سٹیٹ آف مائن میں اگر ہم جائیں اور ہوش حواس نہ ہو تو کیسے پتہ چلے گا اس کی کیا نشانیاں ہیں اور ایک اور سوال کسی اور کا ہے نام نہیں لے سکتا پرنوگرافی کا بری طرح عادی ہونے والا شخص پر روحانی ہے مائنگ سائنسز کے حوالے سے کیا نقصانات ہوتے ہیں کیا خواتین بھی پرنوگرافی کے عادی ہوتی پہلے اس کا جواب دے دوں سمدہ ہیلنگ سمدہ ہیلنگ کوئی چیز ہی نہیں تھی ایک بہت بڑا چیٹر ہے ابھی بھی نہیں چھپا ہوا ہے پاکستان میں عبدال سمد مصافق بیسیکلی وہ ہے وہ افغانی ہے افغانستان سے سرد کروس کر کے آیا پاکستان اور یہاں انہوں نے لوگ اس نے لوگوں کو بے اکوب بنائے پہلے وہ لاہور میں اس نے ایک آفیس سٹارٹ کی اور دور اندیش ریکی کے نام سے اس نے شروع کیا اچھا قوم ہماری کیا کریں تعلیم ہوتے ہوئے بھی شہور نہیں بڑی عورتوں کو لوٹا اس نے اس کے بعد عورتوں کے ساتھ اس نے کچھ دلت فرکتے بھی کی اور پھر ایک دن اس نے امام مہدی کا دعویٰ کیا لوگ جب مارنے پاکے تو یہ ڈیڑھ سال انڈرگراؤنڈ ہو گیا چھپ گیا پھر یہ کراچی میں ایک بڑا چھوٹا سا ٹی وی چینل تھا جو اب تو غائب ہو گیا حق ٹی وی حق ٹی وی پہ وہ نو لاکھ بہت بڑی رقم تھی پھر کچھ عرصے کے بعد ہیل ٹی وی پہ بھی نو لاکھ ساڑھے نو لاکھ دیکھ کے آتا رہا ایونچولی پیمرہ نے ایکشن لیا اس کو بینڈ کر دیا وہ ٹی وی پہ نہیں آسکتا اس کی وجہ یہ تھی کہ جب فراڈ ایک حد تک تو چلتا ہے مگر پھر کچھ سالوں کے بعد جب کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کھڑے ہوتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں تو اس کے پیچھے بھاگے تو یہ پھر بھاگ گیا اس کی آفیس تھی یہاں پہ کلیفٹن سینٹر میں ایک دن وہ ہماری طرح سیشن دے رہا تھا تو ایک آدمی آیا وہ بیمار تھا انہوں نے کہا جی اس کو آسپیل اٹیک و اٹیک ہارٹ کا کچھ ہوا تھا اس نے کہا کوئی ضرور کی سمدہ ہیلنگ سے ابھی اٹیک بند ہو جائے گا وہ مر گیا آدمی وہیں تھے ہیلنگ تو اس کے بعد بند بھاگ گیا اب پتاری کے شہر میں نکلے گا جب ہم بابوں کے پیشے باتتے ہیں تعویز میں تعویز کو غلط نہیں کہتا مگر جو لوگ غلط استعمال کرتے ہیں تو آپ پھر عبدالسمند مسافر بھی آپ کے لیے بہت بڑا درویش بنا یا بابا بنا بڑا لوگوں کو لوٹائے جی ہمارے پاس سٹوری آئے جب یہ کراچی میں تھا تو ایک دن یہ ہوا کہ میرا ڈرائیور یہ ہے اسمائل یہ اور شاید سلیم یہ دو لوگ یہ دو لوگ پکڑے گئے مورساکل پہ دورس ہے کلیفٹن تھانے سے کول آئی تو وہ سارے جانتے ہیں مجھے تو میں چلا گیا ایسے چو کے پاس ایسے چو نے کہا ساری یہ دو لوگ میں نے کہا چلو معافی مانگو اور آئندہ ہی حرکت مت کرنا اس کی مہروانی اس نے کہا چلو گلتی ہوگی ان کو پتا نہیں تھا معاف کر دیا پھر مجھ سے پوچھا ساری عبدالسمند مسافر کون ہے سمدہ ہی لی میں نے کہا ہاں ہے کوئی کیا ہوا کہتا ہے سار رات کو ہم نے اس کو پکڑا تھا اس کی سیکیٹری نے کیس کیا تھا کہ اس نے پیسے لے میرے لے لیے مجھے دھوکا دیا اور مجھ پہ ریپ کرنے کی کوشش تو میں نے کہا جی میں اس معاملے میں نہیں پڑنا چاہتا آپ جانے کے تھا رات کو پکڑا تھا پھر ہم نے چھوڑ دیا ظاہرے لے دے کے چھوڑ دیا ہوگا تو یہ بڑی کہانیاں اس کے ساتھ اللہ معاف کریں ان چیزوں کا خیال رکھیں آپ کی عزتیں محفوظ رہے دولت کے علاوہ عزت بڑی امپورٹنٹ چیزیں بالخصوص خواتین کی مگر جھالتیں جاتی ہیں بابوں کے پاس وہ بھی عزتیں لوٹتے ہیں پتہ نہیں کیا کہ حرکت کرتے ہیں والی تبصم کا آپ نے پھر سرعام پہ کچھ عرصے پہلے پروگرام دیکھا نا پہلے وہ کر چکا تھا آج تک اس کو کسی نے اثر کیا ہوتا ہے ذہن جس چیز کو دیکھے گا ذہن اس چیز کو اپنائے گا گندگی دیکھو گے ذہن میں گندگی پلے گی اچھا ہی دیکھو گے ذہن میں اچھا ہی پلے گی ذہن جو آپ کا ایک فرٹائل سوئل ہے ایک ذرخے زمین کی طرح ہے کون سا بیچ بوتے ہو جب آپ کسی چیز کو دیکھتے ہو تو ظاہر ہے آپ سوچتے ہو سوچ بیچ کی طرح ہے جیسے جیسے سوچ آتی رہتی ہے نئے نئے بیچ اس ذرخے زمین میں ڈالے جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو جو پودا نکلتا ہے یا جو آپ کو پھل ملتا ہے وہ گراہ یا اچھا ملتا ہے دیپینڈ کرتا ہے آپ کا تھوٹ کیا ہے آپ کا تھوٹ بڑا امپورٹنٹ ہے جب آپ اس قسم کی فلمیں دیکھو گے تو یہ آپ کے ذہن کو گندہ کرے گی پھر آپ کے اندر جنسی خواہشات بڑھے گی پھر اگر شادی نہیں ہوئی تو اور پرابلم پھر غلط راستے پہ انسان جاتا ہے پھر انڈیا کے اندر سب سے بڑا پرابلم یہ ہے آپ کو پتا ہے انڈیاں کیپٹل دیلی میں کئی دفعہ جات چکا ہوں دیلی is known as the rape capital of the world not انڈیا دنیا کا rape capital ہے جہاں پارلیمنٹ ہے جہاں اسیمبلیاں ہوتی جہاں کانون بنتے جب پڑے لکھے لوگ ہیں وہ وجہ اس کی ہے کہ وہاں فریسٹیشن بہت ہے شادیاں نہیں ہو پاتی کیونکہ پیسہ نہیں ہے لڑکی کی شادی نہیں ہو پاتی کیونکہ ماں باپ کے پاس جیز کے دینے کے پیسے نہیں ہے لڑکوں کی شادیاں نہیں ہوتی کیونکہ ان کے پاس مزدوری کرتے نہیں ہے پیسے تو پھر یہ جو ایک آپ کا نیچرل بائیولوجیکل سسٹم ہے کہ جو یہ بھی آپ کے لئے ضروری ہے آپ کی ذہنی جسمانی روانی گروت کے لئے ارتکاع کے لئے وہ نہیں محصر ہوتی تو انسان پہ غلط راستے پہ جاتا اسی لئے دین میں یہ ہے کہ بچے کی شادی جلدی کھا اور آج کے دور میں بڑا مسئلہ ہے اگر شادی نہ کی تو بچہ غلط راستے پہ چلا جائے گا تو بھئی آؤوائٹ کیجئے گا میں یاد ہے کئی سال پہلے ایٹیز میں ہمیں امریکہ میں تھا نیا نیا گیا تھا بلکل پینڈو تھا کچھ پتا نہیں تھا مجھے ان چیزوں کے بارے میں میں ٹکیٹ لے کے ایک ٹھیٹر میں گز گیا اب میں بیٹھا وہ بھی فلم شروع نہیں ہوئی سارے بوڑے سارے بوٹے اور کم میں نے کہا یہ کونسی فلم ہے جیسے سلم پوٹے کچھ پتا چلا جب سٹارٹ ہوئی تو وہ اس قسم کی فلم تھی جس کا ہم ایکس ریڈٹ کہتے ہیں جیسے دیکھی میں نکل گیا تو وہاں تو چلو ٹھیک ہے وہ بچارے بوڑے کہاں کریں شادیاں ان کی نہیں ہوتی یا ہوئی تھی تو ختم ہو گئی جو بھی ہے وگر ہمارے ہاں تو برا پر میں بھی دین تو ہے نا ہمارا سار ہماری اولاد ہے ہمارا معاشرہ ہے کلچر ہے ہمارا ہماری اقدار ہے تو میک شور کہ آپ اس سے دور رہے اس کا ہی ایک ایڈکشن ہے جس طرح الکول ہے ہیروین ہے مختلف قسم کے اور ڈرگ ایڈکشن ہے this also is called an addiction scientifically addiction کہا جاتا ہے اچھا ایک سوال ہے کہ جی دو سال سے میں آپ کو یوٹیوب پہ دیکھ رہا ہوں کبھی کبھی میں ignorant people unparan ignorant اور unparan میں فرق ہے جن میں شعور نہ ہوں عمومی سطح پہ ذہن اور وہی پہ سوچ ان کے ساتھ میں بیٹھتا ہوں تو وہ میری knowledge سے جو میں نے آپ کی یوٹیوب پہ مختلف ویڈیو سے سنی ہے جب میں ان کو بتاتا ہوں تو بڑا امپریس ہوتے وہ مجھے سوال ان کا یہ ہے کہ مجھے ہی ڈر لگتا ہے کہ جب لوگ میری واوا کرتے شاباشی دیتے امپریس ہوتے تو کئی میرے اندر تقبر تو پیدا نہ ہو جائے اس سوال کا جواب جو میں نے دیا اس کو آخر میں جو سوال کروں گا حضرت علی کے کال سے اس کو یاد رکھئے گا اب اس شخص کو نوجوان بڑی اللہ اس کو سلامت رکھے اس age میں اس کو یہ awareness ہے کہ جب کوئی میری تعریف کرتا ہے یا میں کسی محفل میں نمائع ہو جاتا ہوں تو کئی میرے اندر یہ تقبو یہ میں تو نہیں جاتی ایگو تو نہیں بڑھتا تو میں کیا کرنا چاہیے مجھے پہلی چیز یہ ہے کہ جب کوئی تعریف کرے تو فوراں یہ سوچنا کہ تمام کی تمام تعریفیں اللہ کے اس سوچ کو direct کر دے کہ میں جو کچھ ہوں اس کی وجہ سے ہوں تو میں کسی تعریف کے لائق اچھا واقعی انسان کسی تعریف کے لائق اس لئے نہیں کہ انسان کے اندر بڑی خرابیاں ہیں جو ٹھیک نہیں ہو سکتی ایک بڑا با آنا ہی آنا ہے کھائے گا جسم سے نجاست نکلے گی نیند کے بغیر رہ نہیں سکتا بھوک کے بغیر رہ نہیں سکتا پانی کے بغیر رہ نہیں سکتا تو انسان جو ہے وہ کمزور ہے وہ مجبور ہے بھوک بھی چاہیے تو کھانا بھی چاہیے نہیں ہو سکتا تو مکمل ذات صرف رب کی ہے تو جو مکمل ہو وہی تعریف کے قابل ہے مگر ہم لوگوں کی تعریف کرتے ہیں کسی کی قابلیت کی تعریف کرتے ہیں کسی کو اچھی بات ہے مگر جو سنے اس کے لئے بڑا ضروری ہے کہ جب وہ تعریف سنے تو وہ کہہ دے دل میں کہے اللہ کی تعریف سب تعریف اللہ کی لئے تو آپ کا ایگو نہیں بڑھے گا اور آپ کا تقبو نہیں بڑھے گا میں اسی کے ساتھ سوال لے لیتا ہوں السلام علیکم سوال یہ ہے کہ حضرت علی کا قول ہے کہ کسی کی تعریف کرنا اس کو قتل کرنے کے برابر ہے جبکہ اشفاق احمد کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص اچھا لگے تو اس کی تعریف کرو میرا سوال کا جواب اپنے لیکچر میں شامل ضرور کریں میرا نام ستارہ ہے میں نے نام شامل کر دیا انہوں نے منع کیا تو کوئی بات نہیں بڑا خوبصورت سوال یہ ایسے لوگ مجھے چاہیے جو اس قسم کا سوال مجھ سے کرے مولا کائنات کہتے ہیں تعریف کیا تم نے اس کو قتل کر دیا اس کا میں نے ابھی اگزیمپل دے دیا اگر انسان کی تمام عبادتیں ایک طرف رکھو تمام نیکیاں رکھ لو تمام اچھے کام رکھ لو اور دوسری طرف تکبر آگیا اس ساری چیزے ضائع تکبر اور تکبر سب سے خطرناک ہوتا ہے علم کا علم کا جس کے پاس علم ہے دنیا ہے دین ہے جو بھی علم ہے تکبر وہ خطرناک مولا کائنات کا قول اس حوالے سے سمجھنا چاہیے کہ جب آپ کسی کی تعریف کرتے ہیں تو آپ نے شاید وہ گراؤنڈ بنا دیا کہ اس کے اندر تکبر پیدا اور وہ اپنی خامیہ اور غلطیوں پر کبھی نظر نہیں کرے گا کیونکہ پہلو پہ نظر کرتے ہیں جو لوگوں کو سامنے ہیں لوگ اپریچیٹ کرتے ہیں تو جب کوئی خوشامت کرے گا تو آپ اس کو دید ہوگی اب اس میں آپ کسی کی حد تلفی بھی کر سکتے میریٹ پہ نہیں ہو سکتا فیصلہ یہ پورا ملک خوشامت پہ چل رہا ہے اسی لئے میریٹ نہیں رشوت اور خوشامت کچھ اور کچھ نہیں اب اشفاق حمد کسی اور زاویے سے بات کر رہے کبھی کسی چیز کو سمجھ دے کے لیے دو باتیں ضروری ہیں کونٹینٹ یہ ہوتا ہے کونٹیکس کونٹینٹ تو سیم ہے کس کونٹیکس میں بات کی گئی یہ بڑا امپورٹنٹ مولای کائنات ایک لاجر کونٹیکس میں بات کر رہے ہیں زندگی موت قیامات حیات ابدی حیات اس کونٹیکس میں بات کر رہے ہیں اور اس کونٹیکس میں معاشرہ بڑا امپورٹنٹ ہے بیوکرز معاشرہ آپ کو بناتا سوارتا ہے یا بگاڑتا ہے اشفاق احمد ایک ڈیفرنٹ کونٹیکس میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر میں نے ان کے در کوئی اچھا دیکھی اور میں ان کی تعریف کروں گا تو ان کو موٹیویشن بڑھے گی اور موٹیویشن ہوگی تو ہو سکتا اور اچھی طرح وہ کام کرے تو یہاں انڈیویجویل کی بات ہو رہی ہے اشفاق احمد کی وہاں کلیکٹیو بات ہو رہی ہے مولای کائنات کلیکٹیو بات کر رہے ہیں یہ انڈیویجویل کی بات کر رہے ہیں میرے پاس لوگ کام کرتے ہیں میں تعریف کروں گا سلیم نے کپڑے اچھے پہنے سلیم کی اب شادی ہوگی اب تو اچھے کپڑے ہی پہنے گا مگر سلیم کی تعریف کروں گا جب اس نے کو اچھا کام کی ادنان نے اچھا کام کی اس کی تعریف کروں گا مگر ساتھ ساتھ ڈاٹوں گا بھی اگر غلط کام کیا تو جب آپ اشفاق احمد کی بات کر رہے ہیں تو یہاں انڈیویجویلیٹی پہ بات آتی ہے انفرادیت پہ بات آتی ہے مگر مولای کائنات کلیکٹیو بات کر رہے ہیں علم کے شہر کا دروازہ ہے اچھا جی اب انگریزی والے سوالہ جو رومن میں آتے رہے اچھا ایک اور بھی اردو والا سوالہ جنہوں میں نے سارے پہلے سے پرنٹ آؤٹ لے لیے تھے آپ ہمیشہ بتاتے ہیں بھائی مجھے بتانا ٹائم کتنا ہو گئے کہاں چلے گے سلیم صاحب آپ ہمیشہ بتاتے ہیں اور سب جانتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز اور ہر شئے ایک مقصوص انرجی ہے جاندار ہو یا بے جان ہو میرا سوال یہ کہ جب ہم کسی بھی جگہ پر جاتے ہیں چاہے وہ کوئی مزدد ہو کسی کا گھر ہو یا کوئی پرانی عمارت ہو یا کوئی بہت ہی پرانی چیز جسے اپنے بزرگوں کی کوئی نشانیاں پہنے یا اپنے ہاتھوں میں لی تو کن باتوں کا خیال رکھنا چاہئے کیونکہ آپ نے بہت بار بار چیزیں یا عمارت اپنے ماضی اور حال کے واقعات اور لوگوں کے انرجی کے حوالے سے بات کیے کہ اس میں ان کے انرجی ہوتی ہے اور یہ امپر اثر کرتی ہے مجھے یہاں جرمنی میں یہ جرمنی سے سوال ہے مجھے یہاں جرمنی میں رہتے ہوئے بہت ساری جگہوں پر جانے کا اتفاق ہوا جیسے مختلف تاریخی مقامات چرچ تاریخی قلعے جنگوں کے میدان وغیرہ لیکن میں نے ہمیشہ ہی محسوس کیا ہے کہ میں یہاں تفریقی لیے نہیں ہوں کچھ اور ہے لیکن کیا میں اس کو سمجھ نہیں پایا دونوں صورتوں میں پرانی جگہ پرانی امارات یا اس میں کس قسم کے انرجی میں تھوڑا سا سمجھا دوں یہ فیکٹ ہے کہ کوئی چیز آپ خود جانتے ہیں آپ ماشاءاللہ سائنس کے سٹوڈنٹ ہیں انرجی کبھی بھی ڈسٹروئی نہیں ہوتی کبھی بھی نہیں ہوتی انرجی کے فارم چینج ہوتی اب پرانی امارات پرانی کلے چرچز مساجد اس میں انرجی موجود ہوں آپ کسی بھی ایسی جگہ چلے جائیں جہاں اجتماعی عبادت ہوتی وہاں جیسی داخل ہوں گے آپ کو سکون ملے گا چاہے وہ مزد ہو چاہے وہ گرجہ ہو شرط یہ کہ تاثب نہ ہو آپ کے اندر کوئی بھی جگہ چلے جائیں تاثب نہ رکھیں تو اندر آپ ایک بڑا عجیب پیس محسوس کریں گے سکون کیونکہ وہ جگہ پہ ان جگہوں پہ انرجی رہتی ہے جو آتے ہیں لوگ وہاں پہ وہ ان کی انرجی بھی وہاں پہ موجود ہوتی ہے پھر ان عمارات نے پتہ نہیں کتنے سال دیکھیں کتنی صدیاں گزری پورا کا پورا یورپ جو ہے وہ قبرستان ہے کیونکہ جنگ عظیم وان اور جنگ عظیم دون میں کتنے لوگ مارے گئے کوئی اندازہ نہیں ہے تو پورا کا پورا قبرستان ہے اس قبرستان کی وجہ سے وہ زمین بڑی زرخیز ہے پوچھے کیوں انسانی جسم جو ہے وہ فرٹیلائزر کا کام کرتا ہے تو وہاں فرٹیلائزر تو زمین ایسی ہے کہ وہاں پہ ہریالی ہریالی ہے بارشیں زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ اندر مختلی مہیتی تھی جو لوگ مرے لاکھوں بے حساب کوئی ڈاکیومنٹری دیکھیں ورلڈ وار پہ آپ کے پیروں تلے زمین نکل جائے کہ کس طرح لوگ قتل ہوئے کس طرح معصوم مارا گیا سیریہ میں جو ہو رہا ہے بچوں کو مارا جا رہا ہے تو وہ انرجی وہاں موجود ہوتی ہے بالخصوص کوئی ایسی جگہ جہاں ٹراما ہوا ہو یعنی ایک تو موت ہوتی نی کہ انسان کو ہٹے ٹک ہو گیا مر گیا ایک کسی نے قتل کیا ایک کسی نے عذیت دے دے کے قتل کیا تو وہ جو ٹراما ہوتا ہے وہ اس جگہ موجود رہتا ہے تھا ہے قیامت تو جب آپ کسی ایسی جگہ جائیں چاہے مزدد ہو مندر ہو گر جاؤ کوئی بھی جگہ ہو وہاں خیال رکھیں کہ وہ انرجی آپ کو ایک تو اس کا ایترام لازم جہاں بھی بھی کوئی بھی اس کا ایترام لازم دوسرا وہاں تھوڑا محسوس کریں کہ وہ انرجی آپ سے کیا کہہ رہی اسی طرح بزرگوں کی چیز دادہ اببہ کی تذبیہ ہو گئی جائے نماز ہو گئی اکثر میں کہتا ہوں جائے نماز جو دادہ آپ پایا دادی اممہ یا نانے پڑا کرتے تھے اس کو محفوظ کر کے گھر میں رکھیں کیونکہ ان کی وہ نمازوں کی انرجی اس میں موجود ہے کبھی کبھی بیمار ہو تو اس جسم کے حصے سے لگا کے کچھ دیر تک رکھے فائدہ ہوگا انرجی موجود ہے اسی طرح تذبیہ یہ تمام چیزیں بڑی امپورٹن ہے اس کے اندر انرجی ہوتی سلوہ آپ لوگ نے جو کیا آپ کو سائیکومیٹری کراتے سائیکومیٹری میں آپ کسی شخص کو جس کو آپ نہیں جانتے اس کی انگوٹی یا چشمہ جو بھی میٹل کا اس کو آتھ میں لے کے آپ بتانی دیتے کہ شخص کون ہیں اس کے بارے میں آپ بتا دیتے اس کا مطلب اس انگوٹی میں یا اس چشمے میں یا اس چوری میں یا بندے میں اس کی ساری انفرمیشن موجود ہے جو شخص استعمال کرتی تھی یا کٹف دنیا سے جانے کے بعد بھی موجود ہے اچھا جی مجھے یہ بتاؤ کتنی دیر باقی ہے بھئی آخر میں آسے نئی چیز شروع کرنی ہے پانچ منٹ پانچ منٹ ہے آخری پانچ منٹ پہ بتا دینا مجھے سلام سر I have a question regarding my studies if you can can't answer me please I study hard to meditate go to library as well as to study but some reason I am not able to retain content in my brain I highly appreciate if you can suggest meditating to help me retain what I study اچھا یہ عجیب سی چیز ہے کئی لوگ اس طرح کرنے کے چیز میں جو پڑتوں میں بھول جاتا ہوں مگر اس سے پوچھو کہ next PSL match کانپ ہوگی کتنے بجے گئے ان کو یاد پھلاریوں کے نام یاد ہے وجہ کیا ہے میمری کا بہت گہرا تعلق ہے انٹریس سے شوق سے جس چیز میں آپ کو انٹریسٹ ہوگا اس میں آٹومیڈک کانسنٹریشن ہوگا آٹومیڈک کانسنٹریشن ہوگا تو میمری زبردست کبھی نہیں بھولیں گے پرابلم یہ کہ بچوں کو کانسنٹریشن اس لیے نہیں ہوتا کہ پڑھنے میں انٹریسٹ نہیں ہوتا ایک بڑی خوبصورت آج کل ایک ٹرینڈ آیا ہے مارڈن ایڈوکیشن میں وہ کہتے ہیں بچہ فیل نہیں ہوتا ٹیچر فیل ہوتا اگر بچہ فیل ہو گیا تو اس کا مطلب ٹیچر کی غلطی ہے ٹیچر اسے اس طرح پڑھا ہی نہ سکا اس کو انٹریس دلچسپی ڈیولپ ہی نہیں کر سکا اس سبجیک میں جس کی وجہ سے بچہ فیل ہو گیا تو ذمہ داری ٹیچر کیوں نہیں چاہیے کہ بچہ پاس ہر بچہ فرس نہیں آئے گا مگر پاس تو یہاں پہ کوئی نہ کوئی ریزن ہے میرے دوست یہ کینیڈا سے ان کا ہے ایمیل تو مجھے نہیں پتا اب میرے سامنے ہو تو میں تمہیں ہلپ برسک ہوں اب میں یہ تو نہیں کہوں گا ایک مینے کے لئے کرات جا گو کینیڈا بہت دور ویٹ کرو ہم دو تین ماہ میں کینیڈا کی کوشش کر رہے واپس تو ہم کینیڈا آئیں گے تو پھر فور ڈائمینشن واپس ریپیٹ کر لینا اگر کیا ہے تو کہیں گے غلطی کر رہے بات کر لینا یا ایک کام کر لو مجھے ایک ایمیل کر کے مجھے تفصیل بتاؤ کہ تم کس طرح کس پروسس سے کرتے ہو اپنی میمیری کو امپروڈ تو میں تمہیں پھر اکورٹنگلی گائیڈ کر دوں بہت شکریہ السلام علیکم سر و علیہ السلام if music is prohibited in islam then why did اللہ give immense natural skills and talented music like creative writing and voice i'm introvert and creative person i wrote lot of songs but i'm confused please reply sir thank you یہاں پہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ music islam میں حرام نہیں ہے know it ہاں کچھ علماء کرام اس بات پہ اختلافات ہیں ایک گروپ یہ کہتا ہے حرام نہیں ہے ایک کہتا ہے جی بہت ساری چیزیں music کی حرام ہیں کچھ حرام نہیں ہے اب یہاں پہ رستہ دیکھیں اسلام جو بات کر رہا ہے وہ balance کی کر رہا ہے یہ دین فطرت ہے اور اتنا flexible لچک ہے اس دین میں یہ دین آپ کی زندگی مشکل نہیں کر رہا ہے آسان کر رہا ہے مشکل آپ کر رہے ہو آپ نے مشکل کر دی اپنی زندگی ہاتھ جوڑ کے نماز پڑھو کھول کے پڑھو کھول کے پڑھو کھول کے پڑھو کھول کے تخنوں سے اوپر بجام ہو کھول کے نہ ہو توپی ہو کے نہ ہو یہ ہم نے difficult کر دی اپنی لائک basic principle سمجھے کسی نے مجھ سے سوال پوچھا روحانیت کیا ہے اب ہمارے ذہن میں روحانیت کیا ہے نمبر ون حلیہ پادری ہو تو یہ روب ہونا چاہیے مسلمان کوئی ہو تو داڑی توپی ہاتھ میں تزوی یہ ہے روحانیت کا ایک مخصوص لباس ہم نے روحانیت کو لباس میں ڈال دی اور appearance پہ ڈال دی روحانیت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے میں آج آپ کو چھوٹی سی بات سے روحانیت سمجھانے یہ کوشش کرتا ہوں ہر روحانی انسان religious ہوتا ہے مگر ہر religious انسان روحانی روحانی نہیں ہے روحانیت ہے کیا روحانیت آتا ہے word روح سے روح کیا ہے ہر چیز کا essence اور اگر مذہبی حوالے سے سمجھیں تو اللہ کا حکم اللہ کا عمر یہ روحانیت اچھا اللہ کا حکم کیا ہے یہ کائنات کی تمام چیزیں ہیں مٹی پانی پتھر پہاڑ دریائے آپچار ہوا پودے جانور مچھل پرند اور وہ بھی مخلوق جو نظر نہیں آتی بہت ساری مخلوق تو انسان اللہ کی ہر creation کو اس کی ہر وہ چیز جو اس نے خلق کی ہے اس کا عدب اور احترام پر وہ روحانیت وہ بلا وجہ درک نہ کٹے ہمارے تیچر تو یہ کہا کرتا تھا کہ درک سے پھل اگر توڑتے تو پہلے درک سے اجازت لو یہ روحانیت ہے درخت نہ کٹے آگ نہ لگائے بلا وجہ زمین کو گندہ نہ کرے پانی کو گندہ نہ کرے آپ پانی میں سارا کچھرہ پھینکتے اپنا یہ روحانیت نہیں ہے تو یہ نظام جو نظام ہستی چلا رہا ہے میرا رب اس نظام ہستی کے لئے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے یہ بیلنس کو روحانیت کہتے ہیں کہ انسان زندگی گزارے اور ایسی گزارے کہ جب دنیا سے جائے تو دنیا کو بہتر کر کے جائے برباد کر کے نہ جائے یہ روحانیت نہیں روحانیت یہ بیلنس ہر چیز کا احترام ہر چیز کیونکہ ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے جنرک بھی مخلوق جہانب بھی مخلوق اللہ کی فیشتے بھی مخلوق مٹی بھی مخلوق ہوا بھی مخلوق آفشار کے اندر گرنے والا پانی بھی مخلوق اللہ کی پرند مخلوق پود مخلوق پھل مخلوق مخلوق اللہ کی مخلوق تو اس مخلوق کو آپ نے کس طرح ہینڈل کرنا یہ بڑا مخلوق لوگ کھانا کھا کے روٹ پہ 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 بھائی کیا ہے وہ ہڈی جو تھی وہ کسی جانور کی تھی مرگی کی تھی وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے تم نے کھالی نا اس کو سمال کے سائٹ پہ رکھ دو کیونکہ وہ ریسائیکل ہوگی in the course of time کائنات مہر چیز ریسائیکل ہوتھی وہ بھی ریسائیکل ہوگی تو anyway music حرام نہیں ہے music کا content بڑا important ہے کہ آپ کیا سنو اگر جھرنے کی آواز پرندوں کی چہ جات ہے وہ بھی بیچ ہے کہیں تک 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 حلال سنے اب مسئلہ music سے ہمارا آ جاتا ہے شاعری poetry گانے اب گانے کا content کیا ہے اب منی بدنام ہوئی تو definitely میں تو کہوں گا حرام کیونکہ ایسے الفاظ اور ایسی چیزیں اس میں ہے کہ آپ اپنی family کے ساتھ نہیں دیکھ سکتے اس گانے کو سن بھی نہیں سکتے بالکل حرام ہونا چاہیے تو یہ فیصلہ ہر دور میں جو علماء کرام ہوں گے کسی بھی معاشرے کے وہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کیا چیزیں کرنی چاہیے کیا چیزیں پیش ان کا بھی سوال آگیا پیش میں بی بی اس کا کئی مرتبہ میں جواب دے چکا کئی مرتبہ پچھلے لیکچر دیکھیں دو سو تیس لیکچر ملیں گے اس میں کئی دفعہ دیسٹینی کی بات کی کئی دفعہ جواب دیں کوشش کرتا چھوٹے سی بات کر سکتا بس ٹھیک باقی سوال نیکس ٹائم اب ہم نے ایک وعدہ کیا تھا آپ سے دوست جو ہمارے آتے ہیں یہاں پہ فواتین اور آج بچے مسئنگ مجھے مرد حضرات آتے ہیں وہ تو یہاں پہ مگر وہ لوگ جو یوٹیوب پہ فیس بک کے ذریعے دیکھ رہے ہیں پوری آپ کوئی چیز حیرت ہوگی اس وقت سب سے بڑی فین فائن انڈیا میں شروع ہو چکی اور اس مسلم بھی اپنے لئے بھی اور وہ تمام لوگ یہاں بیٹھے آپ سب چھوٹے چھوٹے جنرریٹرز ہر کوئی بجلی پیٹیوز کرے گا مین یونیٹ میں دے گا مین یونیٹ پاس آن کرے نہ بھی کرے تو میں کروں گا ہم ہمیں کرنا ہی ہے جو دوست ہمارے دیکھ شامل کا عمل ہے اس کو ہیلنگ کرتے اللہ تعالیٰ سٹارٹ کر دے آپ کے اندر شفا کا عمل اگر شفا کا عمل نہیں سٹارٹ ہوتا تو دنیا کی کوئی دوائے آپ کو کیورنی کر سکتی دنیا کی کوئی دولت آپ کو کیورنی کر سکتی آپ جانتے ہیں اسی اسی لاکھ روپے خرچ کر کے بھی کینسر کا علاج نہیں ہوتا وہ مریض آخر مرت شفا کا جو سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ جب بند کر دیتا ہے اس کے بعد موت لازم پھر کوئی اسے نہیں رکھ سکتا تو اگر گھر میں ناچا کی ہے کوئی بیماری ہے پرابلم ہے پانچ منٹ کے لئے ہم سب کریں ہمارے کا کیا پرابلم ہے تو میں جنرلائزیشن میں بات کروں گا یعنی عمومی بات کروں ہر انسان اپنے مسئلے کے بارے میں سوچے یہ کرتے گئے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح سیدھا ہاتھ اور اس کے اوپر الٹا ہاتھ یعنی دائے ہاتھ نیچے بایا ہوں بس یہاں آپ آنکھیں بند کر لیے آنکھیں بند کرنے کے بعد اپنے پریزنٹ میں کسی پروبلم کے بارے میں سوچیں کوئی بھی مسئلہ ہو پیسوں کی کمی ہو گھر میں نا چاکی ہو آپ کو ڈپریشن ہوتا ہو کوئی بیماری آپ کو لائق ہو کسی کام میں رکاوٹ ہو شادی نہ ہوتی اولاد نہ ہوتی جو بھی پروبلم کسی کو کرز دیا ہے وہ کرز واپس نہیں مل رہا یہ آپ کرز میں ڈوبے ہوئے ہوئے آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کرز سے نجات دلا دیں تو پانچ منٹ آکے بند کر کے اپنی اس پروبلم کے بارے میں یہاں سے آپ کو ہیلنگ پیج رہوں آپ کے دائیں ہاتھ پہ ہیلنگ پہنچے گی محسوس کیجئے گا کچھ دیر میں آپ کے دائیں ہاتھ میں ہیلنگ پہنچے گی اب وہ حضرات اور وہ خواتین اور وہ بچے جن کو کوئی مخصوص بیماری ہے جسم کے کسی حصے میں وہ دونوں ہاتھ اس حصے پہ رکھ لیں سینے پہ سے ہٹا کے اس حصے پہ رکھ لیں دل کی بیماری تو ٹھیک دل آپ کہ تانگ میں ہاتھ پہ سر پہ دونوں ہاتھ رکھ اب تصور کریں آپ کے سامنے بیماری ہو سکتی اور میں جتنی باتیں کی کچھ بھی ہو سکتا اب تصور کریں یہ فاغ آئیس آئیس سے چھٹی جاری ہے اللہ کی رحمت ہے چھٹی جاری یہ فاغ بیماری بیماری شفا دے اللہ تعالی آپ کا کرز چکا دیا جائے آپ کے پیسے واپس مل جائے گرم خوش آلی محبت پیار اعترام عدب تو کیا ہوگا اس کو آپ نے تصور کرنا ہے دھنکے گزر جانے کے بعد دھنکے چلے جانے کے بعد اس تصور کے ساتھ موجود رہی ہے کچھ دیر تک آپ کو جاب مل گئی ہے آپ کی شادی ہو گئی ہے اور اس کو پریزنٹ میں سوچ رہی ہو چکی ہے مل گئی ہے ہو چکا ہے خوش ہی محسوس کریں اپنے اندر کہ یہ چیز ہو چکی اور اپنے رب کی کوئی ایک نعمت کو یاد کریں اور شکر ادا کریں کہ آپ کو خوش نصیب ہے کہ آپ کو وہ نعمت محسوس ایک نعمت کو بھی یاد اپنی آکھیں کھول لیں جی اگلی جمعیلات آپ سے ملاقعت ہوگی آباد رہے شاد رہے ہمیں ضرور بتائیے گا اس ہیلنگ کا یہ میڈیٹیشن اس کا کیا اثر ہوا دعا کرتا ہوں اللہ تعالی آپ کو بے تہاشا خوش دے توفیق دے خوش دوسروں میں باتے پاکستان پائیں کرتے اس کو اگلی دفعہ لیا یہ دوسروں 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 دوسروں